ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزری ہے وہ رقم کرتے رہیں گے ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشک ستم کرتے رہیں گے ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک عرض تمنہ ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے السلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لان اسٹیٹ ویڈ ایڈوکیٹ اتیقر ایمان سیدھی کی آج بہت سی قانونی اور سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جن موضوع پر آج میں وی لاکھ کروں گا اور اس کے بعد پر تجزیہ کروں گا وہ موضوع اس طرح ہے کہ کل رات کو ایک خبر چلی کہ لکشمی چوک پر واقع پریس جو کہ نون لگی خاجہ احسان کا تھا وہاں پر تیرہ لاکھ بیلٹ پیپرز پکڑے گئے اور وہ جو پکڑنے والے تھے وہ جنرلس وہ رائے ساکیب کھرل تھے اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں آج دو ڈیولپمنٹس ہوئیں ایک تو جو این اے فورٹی سکس این اے فورٹی سیون اور این اے فورٹی ہیٹ کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل بیفور ڈیویزن بینچ جسٹس میاں گل حسن اور انزیب اور جسٹس ارباب طاہر کی کورٹ میں تھی اس کی ڈیولپمنٹ میں وہاں پر موجود تھا ان آئی وز پارٹ آف ایٹ اس کے علاوہ ایک بیل بیفور اریسٹ جو کہ کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے این اے فورٹی سیکس آمیر مسعود مغل کی اس پہ میں ہیڈ کر رہا تھا لیگل ٹیم کو اس حوالے سے اور اس کے بعد آخر میں جو سپریم کورٹ میں آج جو سو موٹو انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تری سپریم کورٹ نے ویڈ رگار ٹو الیکشن کا کیا تھا اس حوالے سے ذکر کروں گا اور سب سے پہلے جو قبر ہے کل رات کو بریک ہوئی ہے لیٹ نائٹ وہ یہ تھی کہ الیکشن ہوئے کئی دن گزر گئے لکشمی چوک رائل پارک میں پرائیوٹ پرنٹنگ پریس پر مریم نواز کے حلقے این اے ون ون نائن اور نواز شریف کے این اے ون فائیو منسیرہ اور این اے ون تھرٹی لاہور کے حلقوں کے بیلٹ پیپرز اور پرائیوٹ پرنٹنگ پریس پر چھپ رہے تھے یہاں سے یہ بیلٹ پیپرز مختلف حلقوں میں بیجے جا رہے ہیں کن بغیرتوں سے واسطہ پڑ گیا ہے یہ لکھا ہے ایک کاری نے ایک لکھاری نے اور اس حوالے سے جب پرنٹنگ پریس کے مالک سے انٹرویو لیا گیا جو کہ وہاں پر رائے ساکیب خرم نے اپنے ٹیم کے ساتھ بیلٹ پیپرز چھپے ہیں اور بیلٹ پیپرز صرف مانسیرہ کے لیے نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے آمنی چھپے ہیں یہ صرف ایک پریس کلب پریس پرنٹنگ پریس کی داستان ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تو ایک انفارمیشن ہے اور پتہ نہیں کتنے پریس تھے جہاں سے مختلف لاکھوں بیلٹ پیپرز چھپے گئے ہوں گے اور اگر ہم اس کو انیلیسیس کریں اور ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو اس کی کیا ضرورت پڑی ایک دوست نے مجھے جب میں نے یہ میسیج کیا اپنے ٹوٹر پہ اور فیس بک پہ تو ایک دوست نے یہ کہا کہ الیکشن ہوئے دس دن گزر گئے ہیں اب ان بیلٹ پیپر کی کیا ضرورت تھی چھپائی کی تو اس حوالے سے میں گزارش کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ون ایٹی سیٹسی اور اس وقت نائنٹی تری ہے اس کا مطلب ہے ایٹی سیون کم ہنس کم سیٹس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی چرائی گئی ہے اور چرائی گئی ہے وہ کنونشل طریقے سے استفادے کی گئی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اکثر وہ بیشتر جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں یا پروینشنل اسمبلی اچھا یہ میں ارز کر دوں کہ ایٹی سیون صرف نیشنل اسمبلی کی تھی اور اگر ہم پروینشنل کر لیں تو آپ ایٹی سیون پلس ایٹی سیون کر لیں تو یہ تقریبا وان سیونٹی سکس پہ چلی جاتی ہے یا وان سیونٹی فور بنتی ہے وہ پروینشنل اسمبلی کی اور ایٹی سیون کی اب جت اتنی واس لیول پہ جب دانلی کی گئی ہوگی تو بیلٹ پیپرز کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں گزارش کر دیتا ہوں وہ کیسے ہوئی ہے کہ یہ کنونشنل طریقہ نہیں تھا فارم یہ پلان کیا گیا تھا پہلے سے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا آٹھ فروری کو فارم فورٹی فائیب میں تبدیل میں فارم فورٹی فائیب ایک نیشنل اسمبلی میں تقریبیان واندازل گالیں تین سو ساڑھے تین سو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں اس طرح پروینشنل اسمبلی کے ڈیٹ سو سے دو سو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں ہر پیزارڈنگ آفیسر جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ فارم فورٹی فائیب میں تمام چیزیں لکھتا ہے یعنی کہ نمبر ون کانڈیڈیٹ ٹو تری فور جسے جتنے بھی کانڈیڈیٹ ووٹ لیے وہ لکھتا ہے پھر جتنے بکس استعمال کیے وہاں بھی وہ بھی استعمال ہوتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹینڈر ووٹ اس ساری چیزیں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے پھر اس پہ تمام پولنگ ایجنٹس اور پریزارڈنگ آفیسر سائن کرتے ہیں اب پریزارڈنگ آفیسر وہاں انانس کر دیتا ہے قانون کے مطابق جہاں پر پولنگ اسٹیشن کے باہر وہ جسمہ بھی کر دیتا ہے اس کے بعد اب زیرہ مہارا جو کانڈیڈیٹ کا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے کانڈیڈیٹ کے مرکزی آفیس میں پہنچتا ہے اس کا مطلب ہے تین سو اگر نیشنل سمبلی کے تین سو یا ساڑھے تین سو وہ ایک ایک کر کے اپنے کانڈیڈیٹ کے مرکزی آفیس میں جاتا ہے اور فارم فورٹی فائیو دیتا ہے وہاں پر جو مرکزی آفیس میں بیٹھے ہیں کمپیوٹر لے کے سارا کچھ وہ ڈاٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں سے پولنگ اسٹیشن سے اتنے ہوئے اتنے 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 صرف ہوئے اب پریزارڈنگ آفیسر وہاں سے تمام کر کے سیل کر کے بیلڈ پیپر تمام ریپورٹ وہ آر او کو کرتا ہے اور آر او ایک ہی ہوتا ہے ان تین ساڑھے تین سو پریزارڈنگ آفیسرز پہ اب وہاں پر کہانی یہ ہوئی کہ مجورٹی آف آر او کے آفیس میں پاکستان تحریک انصاف یا کسی کینڈیڈیٹ کو گسنے نہیں دیا گیا جو کہ یہ الیکشن لاغ کی والیشن ہے کیونکہ جو کینڈیڈیٹ جو بھی ہیں وہ انٹائٹل ہوتے ہیں وہ ڈیزر کرتے ہیں کہ وہ جو آر او آفیس میں بیٹھے ہیں اپنے سامنے جس طرح آر او صاحب ریسیف کر رہے ہیں تو وہاں پر کینڈیڈیٹ سے بیٹھے ہوں جس سے معلوم ہوگا اور پھر ساتھ ساتھ وہ لکھتے جائیں گے اور وہ بھی چڑھاتے جائیں گے لیکن اس دفعہ نہیں ہوا پولیس والے موجود تھے زیادہ تر رینجرز بھی موجود تھی ایف سیس بھی تھی اور اس کے ساتھ یاد رکھئے کہ اس کے پیچھے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا پھر کسی وقت ویلوگ میں کروں گا کہ جب سے الیکشن آٹھ بجے سے شروع ہوئے فون بھی بند ہوگے نیٹ بھی بند ہوگے پانچ چھ سات بجے بھی کھول سکتے تھے لیکن کھولا کیوں نہیں کیونکہ اگر کھول دیتے تو ہر پریزائیڈنگ آفیسر اپنے ٹائم پہ وہ آر او کو بھیج دیتا جس کے وجہ سے ریکارڈ میں آ جاتا کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے اس 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 وقت آر اوز کو دیئے اور وہ کمپائل ہوتا مقتصر یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز کیونکہ میرا موضوع ہے تو بیلٹ پیپرز سے پھر میں ان کو جسٹیفائی کیا کہ محترم جہاں پر انہوں نے فارم فورٹی فائیو جلی اب بنائے ہیں تمام یعنی کہ ساڑھے تین سو یا اگر پروونشنل سبلی کا ہے تو ڈیٹھ سو سے دو سو فارم فورٹی فائیو جلی تیار کیے گئے ہیں جلی سائن کیے گئے ہیں سب کچھ کیا ہو گیا گا وہ بعد میں اس کو پروو اور ڈس پروو کی بات آئے گی رائٹر انہوں تیار کیے اس کے علاوہ جو بیلٹ پیپرز میں ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اگر ففٹی پرسٹ بھی ہوئے ہیں تو تقریباً ڈھائی سو ڈھائی لاکھ تین لاکھ بیلٹ پیپرز کا کیا کریں گے اب اس میں بھی رد و بدل کرنا ہے اس کے لئے ان کو بیلٹ پیپرز چاہیے تھے اب پاکستان پرنٹنگ پریس تو یہ کام نہیں کرتی تو انہوں نے پرائیویٹلی یہ سارا کچھ نون لیگ نے کیا یا پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی ساؤت پنجاب سے ملتان ریجن سے یا ڈی جی خان ریجن سے مختلف سیٹ دلوائی گئی بلوشتان سے دلوائی گئی ایم کیوں کو جو ہے کراچی سے دلوائی گئی تو انہوں نے پرائیویٹلی کیا اب پھر کویسچن آتا ہے کہ کیا مریم نواز یا نواز شریف جا کے بیلٹ پیپر چینج کرے گا ہرگز نہیں اس میں پورا نظام جو ہے نا کرپٹ جو ہوا ہو ہے یہ سارا انوالو ہے اس میں چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی انوالو ہوتے ہیں تمام پروسیڈنگز میں پھر پروینشل چاروں جو الیکشن کمیشن ہے ریجنل الیکشن کمیشن ہے اس کے ساتھ پولس کا سارا آئی جی سے لے کے لوور سٹاف تک ایس ایٹ چو تک انوالو ہوتے ہیں اس کے ساتھ چیف کمیشنر کمیشنر ڈی سیز اے سیز اے ڈی سی آر اے ڈی سی جی اس سارے انوالو ہوتے ہیں اور انہوں ساروں نے مل کے اس کو بیلٹ پیپرز کو بھی تقسیم کرنا تھا یا تبدیل کرنا تھا اب کوششن ہے کہ دس دن ہو گئے کیا تبدیل کر لی ہوگا تو میرا جواب یہی تھا کہ یقینی طور پر بے شمار جگوں پر کر دیا ہو گیا ہوگا اور کچھ رہ گیا ہوگا اور ابھی تک تبدیلی چل رہی ہے اس لیے بھی سامنے نہ دوسرے مخالفین جن کو ڈیکلیر کر دیا گیا نون لیک کے کہ جناب یہ جیت گئے ہیں ابھی تک وہ فارم فورٹی فائم نہیں لاسکے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نیٹ پہ بھی اپنے سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیا اور انڈویجلی یا کینڈیڈیٹس نے آٹھ طریقی رات کو یا نون طریقی صبح اور فروری کو انہوں نے اپلوڈ کر رشروع کر دیا تھا کیونکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا تو مختصر یہ ہے کہ پورا نظام ایک چور ایک لٹیرے کو وزیراعظم بنانے کے لیے یا شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے مریم جیسی ایک نلائے خاتون کو جس کا ریکارڈ دیکھ کے اس کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس کا جو روئیہ ہے اس کو وزیراعظم بنانے کے لیے پورا نظام ننگا ہو رہا ہے اور مزید ننگا ہونے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ عوام سارا پہچان چکی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کئی لوگ نے بلکہ ایک پریزائیڈنگ آفیسر نے شاید وہ گجرہوالا کا اس نے کہا کہ جناب یہ سارے تو انوالو تھے لیکن اصل کردار وہی ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن میں سرکاری ملازم ہوں میں ان کا نام لینے نہیں چاہتا انہوں نے میں فورس کیا سارا کچھ کرنے میں جو کچھ بھی ہوا غیر قانونی تھا اور سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے جبر کے پیچھے فستائیت کے پیچھے غیر قانونی عمل کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے جو سب سے زیادہ جن کا گھناؤنا کردار پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی ریاست میں ہمیشہ رہے اور آج وہ بالکل پیک تک پہنچ چکے ہیں بلکہ سب ہی کہتے ہیں کہ ننگے ہو چکے ہیں ننگے سے بھی آگے جا چکے ہیں تو مقابلہ تو عوام اور پھر ان شر کی طاقتوں سے ہے انشاءاللہ ہم جیتے گے یہ انیلیسس کے بعد آج دو پروسیڈنگز جو ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو بیان کرتا چلوں مقتصرا اس میں یہ ہے کہ لاہور اسلامباد ہائی کورٹ میں الحمدللہ موزید بینچ اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد کے تینوں جالی ایم این ایس کا نوٹفکیشن مطل کر کے فراد الیکشن کمیشن اف پاکستان کو فارم فورٹی فائیو کی روشتی میں دوبارہ نتائج مرتب کر کے ریزلٹ جانری کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد کی عوام کو مبارک بات ہو آپ کی لوٹی ہوئی تینوں زیٹے واپس انشاءاللہ آئیں گی اس میں جناب دونوں جسری صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے سبر سے سنا جس میں شعیب شاہین صاحب بھی تھے آمیر مسعود مغل صاحب بھی تھے اور سید علی بخاری صاحب بھی تھے انہوں نے اپنا پلیٹ کیس کیا اور بتایا کہ کس طرز فارم فورٹی فائیو کے ہمارے الیکشن میں پچاس پچاس ہزار کی ہم جیت رہے تھے اور کس طرح آر او نے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا اور پھر اس میں رد و بدل کر کے کر لیا اور مزید یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان میں فوری طور پر نائیت مائی کو گئے اور وہ انہوں نے ریسٹیننگ آرڈر کر دیا کہ آر او جو ہے وہ آفٹر کونسولیڈیشن آف دی ریزلٹ فارم فورٹی ایٹ یا فورٹی نائن جاری نہ کرے لیکن خود ہی سٹے دیا اور اگلے دن خبر چاری تھی کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان نے ان تینوں موصوف جو جلی منڈیٹ چور ہے جس میں ڈاکٹر تارک فضل ہے جس میں اکیل انجم ہے اور تیسرا راجہ خورم شہزاد ہے ان کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا پھر یہ ریٹ پہ گئے اور پھر چیف جسٹریس ماشاءاللہ آمیر فاروق صاحب کے پاس وہ کیس فکس ہوا تھا آمیر فاروق صاحب نے چار پانچ دن اپنے پاس رکھا اور ساری جو ڈیٹیل لکھی اس میں ہمارا موقف پاکستان تحریک انصاف کا ان کینڈیٹس کا دورایا تائید کی اور آخر میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ دے کے دوبارہ بھیج دیا جس کو زیل کیا تھا آج انٹرا کوٹ اپیل میں اور تینوں کیس فکس ہوئے الحمدللہ دونوں ججز نے ججی کا جو ہے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کردار پوری طرح سے نبایا ہے اور وفا کیا ہے اس سیٹ سے اس منصب سے اور انہوں نے کہا کہ کیوں کہ میری ریٹ جوریزڈکشن ہے میں ڈیٹیل آرڈر اور یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا لیکن قانون کے مطابق جو سیکشنز کے حوالے دیئے گئے اس حوالے سے آپ کو کونسولیڈیشن سے پہلے کونسولیڈیٹل ریزرڈ سے پہلے آپ نے فارم فورٹی سیون فورٹی ڈیوٹ کے حوالے سے تمام کینڈیڈیٹس کے سامنے یہ ساری چیزیں پروسیڈنگ کرنی تھی وہ نہیں کی الیکشن کمیشن کا وکیل میں موجود تھا اس نے بالکل تصدیق بھی کی تو مقتصر اسی وجہ سے کیونکہ غیر قانونی آرڈر کیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹفیکیشن کا اس نوٹفیکیشن کو مطل کر دیا اور کل وہ پروسیڈنگ الیکشن کمیشن پاکستان میں ہوگی لیکن میں اس سے زیادہ امید نہیں رکھتا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کا پلین جو ہے وائڈر پلین کیا ہے اور کل میری اپنی اپنی اپینین ہے اللہ کرے نہ ہو اور بہتر ہو لیکن میری اپینین یہی ہے کہ وہ سنیں گے اور اپنے اس موقف کو آر اوک موقف کو درست قرار دیتے ہوئے وہ دوبارہ نوٹفیکیشن کر دیں گے ان ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں تین ان کو یہ کہا جائے گا کہ جی کیونکہ یہ فیکچول کانٹرویرسی اس میں انوالب ہے اس میں ایویڈنس کی آنے کی ضرورت ہوگی آپ کا بھی موقف ہوگا آر اوز کا بھی ہوگا مختلف پیوز کا بھی ہوگا دوسرے کیڈیڈیٹس کا بھی ہوگا اور پھر فورنزیک اور سو ان سو تو آپ جو ہے نا بہتر ہے الیکشن ٹریبنل میں چلے جائیں اور ہو سکتا ہے آج رات کو یا کل تک جو ہے کہ باقی صوبہ میں جسٹس تاریخ جانگیری کا نام ایز ای الیکشن ٹریبنل اور ہو سکتا ہے کل وہ نوٹیفائی بھی کر دیں اور لا مالا پھر تمام پاکستان کے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس پروونشل یا نیشنل اسبلی کے ان کو وہاں پر جانا پڑے گا اور وہاں پر کوشش ہونی چاہیے کہ تین مہنے کے اندر اندر یہ ہو سکتا ہے it is possible تو جج سب سے یہی رکیس کریں کہ جناب ایویڈنس سب کچھ یہ تین مہنے کے اندر اندر آپ فل فل کر کے فیصلہ صدا دے یہ بھی اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تمام چینی ہوئی سیٹ پروونشل اسبلی کی یا نیشنل اسبلی کی واپس آ سکتی ہے اب تیسرا کیس کے حوالے سے میں جو آمیر مغل صاحب کا تھا کیونکہ اس میں تو شروع سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں اس میں کرتا چلوں کہ آمیر مغل صاحب نائند مہی کے بعد آپ کو معلوم ہے اس میں آمیر مغل صاحب بھی تھے انہوں نے بیلیں کروائی ہوئی تھی بیل بفور ریس کروائی تھی کچھ کنفرم ہوئی تھی اور کچھ رہتی تھی بہرحال نائند مہی کے بعد جو فالس فل اگریشن اپریشن ہوا اس کے بعد جو حال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈرز کی چاہے وہ نیشنل لیڈر تھے یا لوکل لیڈر سے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یا تو انڈرگراؤنڈ ہو گئے یا سامنے تھے تو پھر وہ جیل میں چلے گئے اور جیل کے بعد وہ پریس کانفرنس یا انہوں نے کی یا پھر ٹی وی پہ جا کے انہوں نے بیان دے کے پاکستان تحریک انصاف سے الہبی کی اب آمیر مغل صاحب مجھے اس دوران بھی انٹرچ رہے جب انڈرگراؤنڈ تھے میرا موقف یہی تھا کہ بھائی تم اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف میں اور محفوظ ہو جب تک انڈرگراؤنڈ ہو اگر جیسے باہر آئے تو یہ آپ کو جپٹا مار کے آپ سے پریس کانفرنس کروائیں گے کیونکہ مسئبت میں سخت حالات میں بہت مشکل ہوتا ہے آپ رسٹین کرنا کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں بہرحال آمیر مصہو صاحب نے اچھی پلاننگ کی اور وہ انڈرگراؤنڈ رہے اور الیکشن سے کچھ عرصے پہلے اپنی جو بیلے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی اور اس میں بتایا کہ جناب میرے پاس میرے خلاف جتنے بھی کیسے سے مجھے بتا دیا جائے اور ان کو رسٹین کیا جائے مجھے آریسٹ کرنے سے ہائی کورٹ نے ان کو یہ ریلیف دیا اور پھر تمام کیسے میں جو کہ آئی جی اسلامباد نے رپورٹ دی اس کے مطابق لور کورٹس میں یعنی کہ سیشن کورٹ میں ہم نے بیلے کروا لی یا پھر ایٹی سی میں چار کیسز تھے اس میں بیل بفورٹ ایرسٹ کروا لیا اب چھے تاریخ کو کیا ہوا یاد رکھئے کہ آٹھ تاریخوں الیکشن تھے چھے تاریخ کو ان کی بیل بفورٹ ایرسٹ ہیرنگ تھی چار کیسز میں اور وہی جج تھے جو ناحق غیر قانونی اور غیر آئینی سزا سائفر میں عمران خان صاحب کے خلاف اور شاہ محمود کوریشی صاحب کے خلاف سنائی گئی جس میں ان کو دس دس سال سزا دی گئی وہی جج تھے جناب ابو الحسنات ذرکرنین صاحب اچھا اس دن میں موجود نہیں تھا لیکن تقیباً آٹھ سے دس وقلہ ان کے ساتھ موجود تھے اور نو بجے ہی جب کال ہوئی تھی عامر مسعود مغل اور ان کے تمام کانسل پیش ہوئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب ایک دن بعد یعنی کہ آٹھ تری کالیکشن آر یہ کینڈیڈیٹ ہے تو آپ کائنڈی اس کو پوست پانڈ کرتے ایڈجن کر دیں اور جج صاحب نے کائنڈیس کرتے ہوئے وہ اس وقت تیرہ فروری کی ڈیٹ دے دی اب کانسل بھی چلے گئے اب عامر مسعود مغل صاحب بھی چلے گئے اور بہرحال انفارمیشن ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف یمران خان کے چانے والے موجود ہیں ہمیں تقریباً دو بجے یا ایک بجے انفارمیشن مل گئی کہ جج صاحب نے یہ غلط ایک فیصلے میں ایک کیس میں بیل میں غلط فیصلہ کرتے ہوئے ڈسمس کر دی ہے حالانکہ چار تھے تو دو میں آئیوں نے بعد میں ایک بیان دیا کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے یعنی کہ دو میں وہ ڈسچارج ہو گئے ایک کیس میں تیرہ فروری ہی ڈیٹ رہی جو ایڈجنمنٹ ہوئی تھی اور ایک میں انہوں نے دو تین کالیں اپنے جو ریکارڈ بے جب انہوں نے آرڈر شیٹ لکھی پہلے غالباً ساڑھے نو بجے پھر ساڑھے گیارہ بجے پھر ایک بجے اور کہا کہ جناب ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیونکہ انہوں نے کوئی سرٹسکیٹ پروپر نہیں دیا تھا اور یہ منٹینبل ہے کہ نہیں اور میں سمجھتا ہوں منٹینبل نہیں ہے خود ہی فیصلہ کر کے تو ان کے ڈسمیس کر دی اور پیچھے مقصد وہی تھا کہ اگر آمیر مغل صاحب کو بلایا جاتا اور ان کو آمیر مغل صاحب کے نالج میں مینہ ہوتا تو پولیس جا کے کیونکہ کیمپین کر رہے تھے ان کو پکڑ لیتے اب ہمیں انفارمیشن اینڈ ٹائم پہ مل گئی آمیر صاحب کو اینڈ ٹائم پہ انفارمیشن مل گئی اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے کیمپین کرنے کے بجائے ساتھ تحریک کو ہم ارلی نی مورننگ چھپا کے ان کو لے کر گئے اور ہم نے ساتھ فروری کو اسلامباد ہائی کورٹ سے اس ڈی بی جس میں جسٹس میانگو لہسن صاحب تھے اور باپ طائر صاحب تھے ان سے بیل پفور ایرس کروالی اور آج اسی کی ہیرنگ تھی مقتصر یہ کہ میں آرگو جب کر رہا تھا اور میں نے جب فیکس بتائے تو جس سب کو حقیقت پتہ لگ گئی کہ کہانی کیا ہے اور کون کون انوال رہے مقتصر یہ کہ جس سب نے اس کیس کو ایڈجن کر دیا اور ہم سے پوچھا کیا آپ سارے جو کانسلز وہاں پر موجود تھے ایفیڈیوٹ دیں گے اور پیٹیشنر آمیر مسعود اس فیکس کے بارے میں جو بتا رہے ہیں دیں گے تو ہم سب نے کہا کانسلز بھی دیں گے انشاءاللہ اور آمیر مسعود مغال صاحب بھی دیں گے اور انہوں نے بڑا جو آپ کہتے ہیں عبنڈر ڈکٹا انہیں کے اظہار کیا وہ یہی تھا کہ یہ تو بڑی ہی غلط بات کی گئی ہے اور یہ جس سب نے مس کانڈرٹ کی ہے ہم اس کو انکوائر کریں گے تو یہ بہت بڑی بڑی ڈیویلمنٹ تھی اور انشاءاللہ اللہ کی جو لاتھی بے آواز ہے دیر ہوتی ہے لیکن انصاف ضرور ملتا ہے انشاءاللہ اللہ نا صرف پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو لیڈران کو انصاف دے گا بلکہ پاکستان کو بھی ان لوگوں سے جان چڑھائے گا اور ان کو کیفرک کردار پہنچائے گا اور آخری میں جو آر اسلامباد سپریم کورٹ میں آج انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تری یوسو موٹو لیا تھا ایک بریگیڈیا صاحب ہے غالمن علی نام ہے ان کا انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تری اور اس میں یہ انسانس لیا تھا کہ یہ ٹوٹل رگڈ الیکشن ہوئے ہیں اس کو آپ نلیفائی کر دیں اور جب تک یہ آپ پروسیڈنگ کرتے ہیں ان کو نوٹیفائی کرنے سے پارلیمنٹ کو بیٹھنے سے منع کیا جائے آج ہیرنگ تھی لیکن انفارچنیٹلی وہ بریڈیئر صاحب نہیں آئے اور ان کو فون کیا گیا تو فون بھی بنتا جس پر سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب نے برمے کا اظہار بھی کیا اور منسٹری آف ڈیفنس کو بھی ڈیریکشن دی اور لوکل ایس ایچو کو بھی کہا کہ نیکس ڈیٹ اف ہیرنگ میں ان کو پروڈیوس کریں یہ ڈیویلمنٹس تھی آج ساری چیزوں کی اور آخر میں جو چند چیزیں میں وی لوگ کے ساتھ ساتھ کچھ پوش شیئر کرتا ہوں جو شیئر کی ہوتے ہیں وہ ضرور آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں اس میں جو اوریا مقبول جانے یہ جو مسلم لیگ نون والے آج کل ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں یہ علم کی دہشت گردی ہے اور علم کی دہشت جاہل پر ہوتی ہے بددیانت پر ہوتی ہے اور اس پر جو سچ نہیں سنتا سننا چاہتا اس پر ہوتی ہے میں اس بات سے بالکل متفق ہوں انتہائی جاہلانہ انتہائی غلط قسم کا موقع اختیار کیا گیا نو ڈاؤٹ یہ میڈل کلاس کی جنگ ہے اور میڈل کلاس میں پڑے لکھے لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ میڈل کلاس سوسائٹی کا برین ہوتی ہے اس نے جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا اپنے کنٹرول میں لے لیے یاد رکھیے گا آپ یہ بات اور اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے کہ جو ایک وقت تھا میڈیا کے جو ذریعہ ہم سنتے تھے ایک رائے بلڈ کرتے تھے اس میں ریڈیا ہوا کرتا تھا پی ٹی وی ہوا کرتا تھا یا اخبارات جس کو پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا اور پرویز مشرف نے پھر الیٹرانک میڈیا کو بتعرف کروایا یہ چار میڈیا اب آپسلیٹ ہو گئے ہیں اب ان سے جان چھڑا دیں میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے جان چھڑا لیں کیونکہ یہ سارے کنٹرولڈ ہیں مینجڈ ہیں کمپرومائزڈ ہیں کیونکہ سارے اس میں کرپٹ لوگ موجود ہیں سارے بزنس مین انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں ٹی وی میڈیا میں تو ان کو آپ بلکل ڈسکارڈ کر دیں اور اس میں جو اس وقت اینکر عموماً اکثر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لفافہ ہے وہ چور ہیں لٹے رہے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان کو مس سنیں اسی طرح جیسے آپ کسی ناپسندیدہ چیزوں سے مو ہٹا لیتے ہیں ان کو دیکھنا نہیں پسند کرتے نفرت کیجئے اس پورے سسٹم سے اس پورے میڈیا سے جو اس وقت لفظ میں نہیں دینا چاہتا غلط میڈیا ہے خرید کردہ سولڈ میڈیا ہے ان سے آپ جان چڑھا دیں کیونکہ اس دور میں سوشل میڈیا کی طاقت ہماری طاقت ہے کیونکہ میں بولتا ہوں آپ بولتے ہیں ہم سب بولتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں یہ نلائک ہے یہ ویسے ہی کہتو رجال ہے یہ ٹیلنٹن نہیں ہے انٹیلیجنٹ نہیں ہے انیلیجنٹ نہیں ہے پھر یہ سولڈ آئین ٹائم ہے خدارہ ان سے جان چڑھا لے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ سوشل میڈیا پاور ہے آپ یوٹیوب میں انٹیلیجنٹ دیکھ سکتے ہیں جو انفرمیشن دیکھتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے آپ نے طب کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے معشت کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے ہر چیز مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کے بارے میں سیاست کے بارے میں قانون کے بارے میں بتاتے ہیں وہ موجود ہے میں قانون اور سیاست کا یا تاریخ کا ایک عدرہ ساتھ آلے میں علم ہوں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں اپنی آواز آپ تک پہنچا سکتے ہیں آپ کے پاس یہ موبائل نہیں ہے یہ تبدیلی ہے آپ جہاں بھی غلط چیز دیکھتے ہیں اس کو آپ پکشرائز کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں آپ بول سکتے ہیں تو اپنی آواز پہنچائے چاہے ایک منٹ بولے چاہے دیس منٹ بولے پانچ منٹ بولے آپ طاقت ہے اب ان طاقتوں کو آپ نے شکست دینیر دے چکے ہیں سب نے دیکھا ان سب پر سوشل میڈیا حاوی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی حاوی ہوں گے آپ لوگ اپنی مرضی کے جو قانون دان ہیں اپنے جو انیلسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں ان کو سنیں میں آپ کو تجویز دے دیتا ہوں کہ اگر ریاست اور سیاست کے بارے میں اور قانون کے بارے میں سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر محید پرزادہ کو ریگولر سنیں اس کے ساتھ ساتھ حبیب اکرم کو سنیں انٹرنیشنل جو انٹرنیشنلی ہے حبیب اکرم کے ساتھ ساتھ عبرار ریاض خان نے ماشاءاللہ بولا شروع کر دیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اے پتر ہٹاتے نہیں وکھ دیں اے پتر نے جڑے ہٹاتے نہیں وکھ دیں ساڑھے جیسے پتر نے جڑے ہٹاتے نہیں وکھ دیں ہم اپنی ضمیر کی آواز سے بولتے ہیں اور ہمیشہ بولتے رہیں گے آپ بے شمار اینکرز ہیں عمران ریاض جیسے اور سابر شاکر جیسے لوگ ان کو سنیں اور انٹرنیشنل جو بول رہے ہیں وہ زبردست پرفارم کر رہے ہیں حیدر میدی ہے ان کے ساتھ پوری فوج کی فوجی ریٹائرٹ کرنل اکبر صاحب ہے عادل ہے اس کی کہیں کہیں آپ ضرور سنیں لیکن ساری چیزیں نہیں جہاں پر دل کو لگتی ہے وہ آپ سنیں سبھی کازمی صاحب ہیں وہ بولتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار اور اینکر ہے آپ ان لوگ کو سنیں گے انلائٹن ہوں گے پاکستان کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا اور پاکستان کو جو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے ان کو بھی آپ کو اطلاع ہوتی رہے گی اور آپ ان سے بچیں اور پاکستان کو بڑھائیں آخر میں میں مشتاق غنی صاحب کی ایک شیئر پوسٹ شیئر کر رہا ہوں جو کہ تکلیف دے بھی ہے اور جنہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ رفع فلسطین میں انسانی علمیہ کو نظرانداز کر کے پی سی بی کا فوڈ برینڈ کے افسی کے ساتھ معاہدہ کرنا پاکستانیوں کے زخموں پر نمک پاشک کرنے کے مترادف ہے حکومت پاکستان اور پی سی بھی اس فلسطین دشمن معاہدے کو فوری ختم کرے اور بصورت دیگر تمام پاکستانی پی ایس ال کا بائیکارڈ کر دے جو کہ میں کل بھی کہہ چکا ہوں خدارہ ایسے پی ایس ال کا بائیکارڈ کریں جسے موسید نتوی انچارج ہو اور جس میں آپ یہودیوں کے پروڈیکٹس کو برینڈ کے طور پر پیش کریں ان کا بائیکارڈ کریں اور اگر پھر بھی دل کرتے ہیں تو وہاں جا کے اسرائیل مردہ باد لگائیں نعرہ اس کے علاوہ عمران خان کے زندہ باد کے نعرہ لگائیں تاکہ ایوانوں میں زلدنہ آ جائے ایک ہلچل مچ جائے کہ پاکستانی قوم جاگ چکی ہے اور وہ نہ ڈرنے والی ہے نہ دبنے والی ہے نہ مٹنے والی ہے انشاءاللہ یہ جدو جہد آٹھ فروری کو جو ہم نے حاصل کرنا تھا ایک آزاد ملک ایک حقیقی آزاد جمہوری ملک جہاں سے آغاز ہونا تھا تبدیلی کا وہ ان تالے عزباؤں نے ان جابروں نے ان فستائیوں نے ابھی تک تبدیلی آنے نہیں دی لیکن عوام میں تبدیلی آ چکی ہے سب کو معلوم ہو چکا ہے سب ایک دستر کو مبارک بات دیتے ہیں کہ الحمدللہ آٹھ فروری کو ہم پران انقلاب لا چکے ہیں بس اب ہم نے شکست دے چکے ہیں بس ان کو ہم نے دفن کرنا ہے یہ مزید تھوڑا دن کا وقت ہے جد و جہد اچانک حاصل نہیں ہوتی ہم نے پاکستان نوے سال کی سٹرگل کے بعد حاصل کی ہے تو سٹرگل ابھی بائیس مانگ کی ہے تو انشاءاللہ فائنلی عوام جیتے گی عوام کو اقتدارِ عالی ملے گا اور عوام یا خلقِ خدا یقینی طور پر راج کرے گی مجھے اس پر یقین ہے انشاءاللہ آپ اور ہم اس سفر میں ساتھ ہیں ہم تھکیں گے نہیں اور ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے تب تک کے نیکس وی لوگ کیلئے اجازت دیجئے والسلام پاکستان زندہ بات عوام زندہ بات